اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ویلاگ 3 میں ویلکم سردی بڑی ہے بھائی سردی بہت ہے سردی آج تو پلین کیا بنایا ہے آج کے ویلاگ کا نہانا ہے کیونکہ تین دن ہو گئے ہیں بلکل لگتار نہایا نہیں ہوں اور بڑی سردی ہے یار دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی سورج بغیرہ کا نظر نہیں آرہا کہیں تو کمال کی سردی لگ رہی ہے آج دل تو نہیں چاہ رہا لیکن نہانا پڑے گا کیونکہ تو میں نے نہا لیا ہے اور اببا جان کھڑے ہیں یہاں پہ کیونکہ سردی مجھے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی میں نے آدھا گھنٹہ آگ سے کیا اس کے بعد اببا جان نے کہا ہے کہ لکڑیاں کاٹنی ہیں رات کے لیے کیونکہ آج سردی بہت زیادہ ہے تو وہ میں کاٹ رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں لکڑیاں ٹھیک ہے کوہارہ ہم لے کے آئے ہوئے اور ادھر پڑی ہیں یہ لکڑیاں وہ ہم نے کاٹنی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ لکڑیاں میں کیسے طرح کاٹنی ہوں لکڑیاں ہم نے کر لی ہیں بھائی کاٹ لی ہیں اس کے بعد یہ کوہارہ جس کا تھا اس کو واپس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لے کے آئے تھے کوہارہ تو نکل آئے ہیں کہ کس کو دینا ہے یار اکمل اللی بھٹی کو ہم نے یہ کوہارہ واپس کرنا ہے یہ سامنے آپ کے اور یہ بھوڑے یہاں پہ نا سارے مل کر باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سردی کا موزا میں آگ جلائی ہوئی ہے تو آگ کی چاس لے رہے ہیں ہم بھی بیدل جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ملا ہے ہم کو اس کا بیٹا کیا نام ہے اس کا یار رہا ہے اللی بھٹی کا بیٹا ملا ہے تو اس نے کہا ہے کہ ادھر رکھ دینا ہے دھکان پہ کوہارہ ہم نے کمارا دے دیا ہم نے تو آپ کو واپس جانے ہیں اسلام علیکم لالا حال کر سارے لگے ہمیں اپنے اپنے کام پہ ہم نہیں لگے ہمیں بیلاغن پہ یہ چیز یہ لینے ہی ہے نا میں نے خدا کے لیے آپ لوگ آگئے ہیں بھائی آگئے ہیں دوبارہ واپس آگئے ہیں ہم اسلام علیکم طبیعہ صحت کیسی ہے تمہاری بھائی جان کیسے ہیں کیا چل رہا ہے آج کل او یار کوئی آگ وغیرہ آپ نے نہیں جلا رہے ہیں اچھا یار سردی بہت زیادہ ہے ہم لوگ جلا رہے ہیں آگ اکمل لکڑیاں پہ سیکھیں گے بات چیت بھی کریں گے اور آج میں یار لے آؤں کیا نا میں اسے کہتے ہیں ماچس لے لے جا رہا ہوں میں اوہ حال کر رہا ہے طبیعہ صحت تمہاری کیسی ہے ٹھیک ہے یار یہ تو ڈر کیا ہے میرے خیال میں مجھے لگتا ہے اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں ٹھیک ہے طبیعہ صحت آپ کیسی ہے اوہ کدھر پڑھا ہے یار مجھے دے در ہلو اوہ بھائی ادھر دیکھو کیا اوپر اچھا یار میں نے اس کو کہا ہے کہ نا میں نے پورڈٹ ڈالا ہوا ہے خوشبو کے لیے تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ نا ڈیٹھ سو والا پرشوم لو ایسے لگتا ہے جیسے کہ مردوں کو لگا ہے وہ آپ لوگ بتائیں یار آپ لوگ کومنٹ میں بتائیں دو گھنٹے کی ارنگ دکھا دو گھنٹے کی ارنگ دکھا رہا ہے یہ مجھے ابھی دیکھیں یا دو گھنٹے کی اس کی ارنگ دیکھتے ہیں کتنی ہے دکھتے ہیں بھائی دو گھنٹے کی اس کی ارنگ کیا ہے چودہ سو روپے بڑی بھائی ارنگ کر رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب پیچھ آئے ہوئے ڈاکٹر اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سامنے آئے نا ادھر آئے ہمارے ساتھ آئے کیسے ڈاکٹر صاحب بھائی امانوہ کورس کی تو ہے ڈاکٹری رہا ہے ہائے 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 چالس بھائی چالس مولی صاحب کتہ رہے کتہ رہے کتہ رہے مولی صاحب اوہ اچھا یہ ایک اور جا رہا تھا یہ بھائی کمائی کا شوقین ہے یہ ہمارے پاس نہیں آتا ڈاکٹر صاحب کوئی گاب سنا ہے یار ہمارے ویورز کو یار سردی سردی طب مولی صاحب بھی آگئے یار مولی صاحب اسلام علیکم مولی صاحب کیسے بھائی طبیعہ صحت کیسی آپ کی اچھا یار یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں یہ ہمیں مسئلے وغیرہ بتاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بڑے اسلامی ہیں لوگ ہیں موت ہے حضرتی بھائی مولی صاحب تو نظر آ رہا ہے اس طرح نہیں مولی صاحب کوئی مسئلہ بتانے کو حدیث سنا دے بسم اللہ کرے کچھ تو سنا دیا یار یہ کس طرح کا مولی آگے سے آنس رہا یار آم کہہ رہے ہیں کہ حدیث سنوائے ڈاکٹر صاحب یار بوو چھو یہ کیا کہہ رہا ہے یار بچی گھوٹ مولی ہے مولی کچھ گزارا کرو یار آپ لوگوں کے ساتھ گزارا کریں ڈاکٹر صاحب guardians